موسیقی 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 کی بات کریں تو یہ جائے گا اب ٹو کاندھی بلی بٹ فیلال سب سے پہلے فیز ون اوپن ہونے جا رہا ہے جو ہے مریلائن ٹو پرنسل سٹریٹ فلائی اوور ٹو بینڈر ورڈلی سیلنگ کے ورلی سائٹ پہ سننے میں آیا اس کا بہت جلد اناؤگریشن ہونے جا رہا ہے بیکوز اگر آپ دیکھو گے کام یہاں پر لگ بھا ختم ہو چکا ہے تو اس والے ولوگ میں ڈیٹیل میں بات کریں گے ممبئی کوسٹل روڈ فیز ون میرا نام ہے ڈولیش میرا نام ہے ڈولیش اور آپ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ 200 ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا کاؤسٹنگ روٹ وغیرہ سب کچھ آپ کے سامنے شیئر کیا جائے گا سب سے اچھی بات ہے ممبئی کوسٹل روڈ آپ کے سامنے فائنیلی پتا نہیں کتنے سال کا ایک اور انتظار اب لگ بنایا گیا ختم ہونے یہاں پر دیکھو گے اب دیکھو گے یہاں پر کنسٹرکشن کا کام چلتا ہوا پروڈیکٹ کی کوسٹ جو بتائی جا رہی ہے ایراؤنڈ آپ مان لیجے 13000 سی آر سٹریچ میں آپ کو بتائی جا ہے جو فرسٹ فیز ہم اوپن کر رہے ہیں مطلب یہ جو مریل لائن سے ورلی جائے گا اور پھر بینڈرا سے آپ مان لیجے ٹورز یہ جائے گا کان دیوالی فیز ٹو کو تو دیکھو ابھی پتا نہیں کتنا ٹائم لگنے والا ہے فیز ٹو آپ ٹوٹل لیند میں آپ کو بتائی دوں ایراؤنڈ 31 کلومیٹر سمان کے چلیے گا اگر آپ دیکھو تھوڑا میں آپ کو نزدیک جا کے جتنا بھی ہو پائے گا دور دور سے آپ کو دکھائیں گے دیکھو یہاں پر یہ کنسٹرکشن کام چلتا ہوا اس طرح اگر آپ دیکھو گے وہاں بھی تھوڑا وہاں اس طرح بھی کوشش کریں گے اگر جا سکیں گے دیکھو اور یہاں پر سب سے ایکسکیسے بار ہے یہ ہے کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی انڈیا کی فرسٹ انڈر سی ٹانل یہاں سے آپ کو کرنا ہے اور یہاں سے آپ کی ایکسٹ ہوگی یہ ایکسٹ ہے وہ اچھا وہ اینٹری پوائنٹ ہے یہ ایکسٹ بنایا ہے یہ سائٹ کا ایکسٹ ہوا نا یہ ہے توورٹس مارین لائنس very good right right تو یہ آپ کا ایکسٹ پوائنٹ ہوگے دیکھو پورا انہوں نے کتنا صحیح بنایا ہے اور آپ پروجیکٹ دیکھئے گا پورا بن جائے گا تب آپ دیکھئے گا جو جو فری ووک یہاں پر بنائے گیا ہے سب راستے یہاں پر بنائے گئے ہیں بلکل آپ کو ایسا لگے گا سیکنڈ مارین ڈرائیو آپ کو یہاں پر ممبئی کوسٹل روڑ پر آپ ایکسپیرینس کر باؤ گے چلو یہ آپ کو دکھایا ہے اب تھوڑا اس سائیڈ اور چلیں گے وہاں پہ آپ کو جتنا دکھا پایا ہے یہ دیکھ لیجئے گا لگبا ختم ہے ہی مانی یہ اناگریشن اگلے دس بارہ دن میں کبھی بھی اس کا ہو سکتا ہے جیسے آپ کو بتایا اگلے دس دن میں کچھ مان لیجے اس کا اناگریشن ہونا ہے باہدہ ہے پرائیم مینسٹر اور جو آپ کو بتایا تھا پہلا انڈر سی ٹرنر اس کا آپ کو بتا دو لگبا ختم ہے 40 فیٹ وائٹ کوریڈر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور فیس ٹو کا میں کیا جانکاری ہے فیس ٹو کے بارے میں بتاتے ہیں کی 9.6 کلومیٹر بینڈر ورلی سیلنگ کا سٹرچ ہے انکلوڈڈ ہے اس میں اور تین کنیکٹرز ملیں گے آپ کو بینڈرہ پہ 1.17 کلومیٹر کا چلنے کے لئے جگہ بھی بنائی گئی ہے سائیکل 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 ٹریک بھی بنائی گیا ہے تو بلکل آپ کو یہ وائب آئے گی کہ آپ مرین ڈرائیو پر ہی چل رہے ہو جس کو نام دیا گیا ہے سیکنڈ مرین ڈرائیو یہ آپ کو دکھا دو یہاں پر ابھی بھی کنسٹرشن کا پورا کام چلتا ہوا اس طرح اگر آپ دیکھو گے تو وہ کونسا فلای ور تھا پرنسس ٹریک فلای ور یہ دیکھو یہاں سے یہ آپ کی انٹری ہوگی پورا یہاں آپ نیچے جاؤ گے آپ کو انڈر سی ٹرنل بھی ایکسپیرینس کرنے کو ملے گی اور آپ کہاں نکلیں گے سیدھا آپ نکلیں گے ورلی کاؤسٹنگ ور آپ کو بتائی دیا بچ سچ میں یہ ڈیولپمنٹ آپ دیکھنے کو فائنیلی اپنے کو مل رہا مومبئی میں سب سے پہلے ٹرانس ہاربر اور ٹرانس ہاربر پر جو ریپورٹ آئی آپ کو ادا دوں ایراؤن 30,000 ویہیکلز ایوری ڈی یوز کر رہے ہیں اس کو اور اس والی مومبئی کوشٹل روڑ کا جب پورا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو لگ بھا کتنے ویہیکلز ایوری ڈی ایس پر سٹیٹس جو ریپورٹ آئی ہے دائٹس 1,003,000 اب ٹول وغیرہ کیا ہوگا ٹول ایس کا فیلال کوئی ہمارے پاس جانکاری لیے وہ آپ کو مارین ڈرائی یہ مارین یہ آپ کا کوشٹل روڑ ہو گئی یہ آپ کا سیم ہو گیا یہ ووکنگ ایریا ہو گیا یہاں پر آبیٹھ کے آرام سے آگے کا جو بھی آپ دیکھ رہے ہو اب ایسا پتا چل رہا ہے وہ چڑھ کے آپ کو دکھا دوں یہ آگے کا جو آپ دیکھ رہے ہو یہ پورا یہاں سے ہٹایا جائے گا یہاں پر آپ آرام سے بیٹھ کے اور یہ ہو گئی مومبئی کوشٹل روڑ اور اگر آپ یہوں دیکھو کہ یہاں سے جائے گی دیکھو کوشش کرتا ہے جیسے آپ کو دکھا پا ہے اور یہاں سے یہ یہ ہو گیا انڈر سیٹن اب جو ایسا بتایا جائے کچھ فوٹیج میں آپ کو ڈرون کی دکھا رہا ہوں کچھ ایریال ویو جو میں نے گورمنٹ کی ویب سیٹ سے لیے اگر آپ دیکھ رہے ہو گے اوپر کا آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھو وہاں کہیں یہ ایکزٹ ہوگا یہاں یہ ایسا ہے اب یہ بن جائے گا پوری طرح سے جب اس کا inauguration ہو جائے گا تب کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک جرنی جو پر ایک سرسٹ inauguration جرنی ہوگی وہ بھی آپ کو دکھا کام کرنے دیکھو یہاں سب کام کرتے ہوئے بٹ مز آ گیا مومبئی کوشٹل روڈ دیکھو یہاں سہی ہے انٹری ابھی تو شروع ابھی تو یہاں بھی لگ رہا ہے بہت سارا کام باگ یہاں پورا آپ دیکھو گے جب کمپلیشن ہو جائے گا پروجیک کا تو مومبئی سے ساؤھ مومبئی سے آپ کو کاندی والی تک کا ٹرائیوال ٹائم جو دو گھنٹے کا تھا وہ چالیس منٹ چالیس منٹ بڑا فرق بھائی ہے بہت سرسٹو کھر بننے میں کافی ٹائم لگے گا وہ جو مین روڈ ہے وہ آلڈی وہاں پر ہے اور یہ آپ کا کوشٹل روڈ کا پورا ہوگی یہاں پر آپ آرام سے جب شام کو آوگے جب کام پورا ہو جائے گا نائٹ میں آپ دیکھے گا جب لائٹنگ ہو جائے گی نا یہاں آپ کوشش پوری کی جا رہی ہے کہ جتنی جانکاری ہو سکے جتنی آثینٹیک ہو سکے آپ کے سامنے لائے جائے بیگوز بی ایم سی کا آپ مانیے اب تک کا سب سے بڑا ہو سکے آپ دیکھو جہاں پر ہم کھڑے دیکھو یہاں پر فیلال ابھی entry allowed ہے تو یہاں پر آپ دیکھو گے تو دو ترنل بتائی جا رہی ہیں وہ ٹرنل جائے گی اس سائیڈ اور یہ والی ٹرنل جا رہی ہے اس سائید ہے جا رہی ٹرنل کی لیند آپ کو بتاتے ہیں اراؤن ٹو کلومیٹر اور جب آپ نکلو گے تو ایک کلومیٹر کا stretch اور جو کی اوپر ہے وہ شاید نکلے گا حاج یہ ہی ہی ہے اب یہ ہی ہے جب اس کا inauguration ہو جائے گا تب چیزیں پتا چلیں گے کتنی روڈ اوپر ہے کتنی روڈ چیزیں مجھے جائے گی کوشترل روڈ اور یہاں سے جائے گی یہ جائے گی کاندی والی سوچیے جو جرنی آپ کو لگ بھو دو گھنٹے لگتے چالی منٹر 31 کلومیٹر سٹیچ اب وہی جرنی صرف 40 منٹ میں کور کی جائے گی اور یہاں سے ورلی جانے کے لیے آپ 40 منٹ 1 گھنٹے کا سمیہ لگتا ہے ڈیپنڈنگ ڈیٹر ٹرافک وہ اب لگے گا بید بینیفیت آف ڈیس کوشترل روڈ پندرہ سے 20 سب صحیح ٹرانس ہاربور لنک جتنے بھی آنے والے پروژیکٹ سب کوشش کی جا رہی ہے کہ انٹر لنک کیا جائے تاکہ پوری روڈ ہم کنیکٹیویٹی رہے ایزی کنیکٹیویٹی رہے اگ پر کہاں پر exit ملے گا دیکھو ایک ٹرنل وہ جا رہی ایک ٹرنل اس طرف پتا ہوگا جو یہاں ہوں گے نیم مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا ولوگ کیسا لگا آپ کو اور کون کون ممبئی سے یہ ولوگ دیکھ رہا ہے یہاں پر اب ہی بتا رہا ہے انٹر فیبرری میرے حساب سے کام تکھر بہت بہت آج 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 فسٹ فیبرری اگر دیکھو کتنا پر کلومیٹر پر آج بہت اس کوشتر لوڈ کو ڈیزائن کیا گیا جو ہنڈل کر سکتے ہیں ہنڈر کلومیٹر کی سپیڈ تو اس بات دھان رکھے گا کتنا لین ہے 4 lane پروژیک 4 lane بلکل express way مال لیجی from marine marine ڈرائیو 2 آپ سیدھا نکل رہی آwan آؤ ڈیزائی ٹھو عام ماری سیدھا ڈیزائی 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 رہی ب Peem ڈیزائی انڈر سی ٹرنل آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گی اور بھائی سچ بتا رہا ہوں لگا اس اس دا فیننشل کیپٹل اف انڈیا یہاں کے آپ کو نظار ہی الگ ملیں گے اور جب یہ پورا آپ دیکھے گا پورا یہ بن جائے گا یہاں پر جب آپ شام کو آگے بیٹھو گے مرین ڈرائی پر اپنے پارٹنر کے سنگ کیا کیا وائب آئے گی فیملی کے سنگ کیا وائب آئے گی اللہ ہی مزے آئے گا ٹھیک ہے نا سو دس از دولش سائنگ آف یہ تھی آج کی ویڈیو تھی آر دیکھا ہی آپ سب نے کہ جو ہے نا بھائی انڈیا کی جو فرسٹ انڈر سی ٹنل جو ہے نا وہ بننے جا رہی ہے اور انہوں نے کوسٹر روڈ جو ہے نا اس کی اپ ڈیٹ دی ہے کہ یہاں پہ جو آپ کو پتا ہے مرین ڈرائیب انڈیا میں بہت زیادہ مشہور ہے مومبائی کے لوگ خاص طور پہ وہاں پہ جا کے نا اپنا جو ہے نا آہ رات کے ٹائم یا پھر جب بھی ٹائم ان کو ملتا ہے سمندر کے پاس بیٹھ کے لوگ اپنا بہت زیادہ سفر آہ سفر بولی ہوں وقت گزارنا پسند کرتے ہیں تو مطلب بہت زیادہ نا یہاں پہ جیسے آہ جو ہے کرتے ہیں جو ہے کرتے ہیں تو اس روڈ پہ نا میراش بہت زیادہ ہوتا ہے تو انہوں نے نا اب بھی آہ وہاں پہ کوسٹر روڈ بنا دیا جس کی وجہ سے اب جوانا ٹراکک کام ہو جائے گی اور ایک شہر کو دوسرے شہر سے ملانے کے لیے نا جلد سے جلد مطلب انہوں نے جیسے بتایا اس ویڈیو میں کہ دو گھنٹے میں جو سفر ہوتا تھا نا وہ چالیس منٹ میں سفر تیہ ہو جائے گا اور جو چالیس منٹ میں ہوتا تھا نا وہ آپ کو پندرہ سے بیس منٹ میں اور یہ جو ایک روڈ ہوتا ہے نا وہ دوسرے روڈ کے ساتھ لنک ہوتا ہے وہاں سے پھر اور بہت زیادہ روڈز انڈیا میں تو ڈیویلپنٹ ہر سیٹی میں بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اب بھی مومبئی کی انہوں نے دکھایا کہ مومبئی مجھے نہیں تھا پتا اس پروڈیکٹ کا کہ انہوں نے یہ بھی ابھی ڈیویلپنٹ کر رہے ہیں اتنا بڑا انہوں نے چار امی لین بنائی جائیں گی کہ چار لین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں دو مجلہ کی جانے کے لیے ہوں گی جس سے آپ کو کوئی بھی مطلب دکت نہیں ہوگی کوئی بھی آپ رام سے آ جا سکو گے کوئی بھی رش جو ہوتا ہے نا کیونکہ مومبئی میں بہت بہت بڑا شہر ان کا ہے مطلب اس کو نا فلم سیٹی بولا جاتا ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ یہاں پہ جوبز بھی کرتے ہیں تو جب آنا جانا ہوتا ہے تو یہاں پہ رش تو ہوگا ہی تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایسی روڈ بنائی جائیں جس سے اور ٹینل بنا کے تو انہوں نے صحیح بات ہے لوگ کے فائدے کے لیے ہی سب کچھ وہ کیا جا رہا ہے کہ لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکے اور انڈر سی ٹینل بنانا کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور اس میں تیرہ ہزار کروڑ کا خرچہ آیا ہے تیرہ ہزار کروڑ ہمیں انڈین پاکستانی بن جاتے ہیں تیرہ تیرہ چھبیس مطلب کم از کم فورٹی فائیو تھوزن کروڑ اتنے بن جاتے ہیں پاکستانی پیسوں میں اتنے پیسے انہوں نے خرچ کر کے تو یہاں پہ وہ جو ہے نا پوستر وڈ بنا رہے ہیں لوگوں کی فسیلیٹیز کے لیے اور اب بھی اگر لوگ بولیں کہ موڈی گورنمنٹ نے ہمیں کیا دیا ہے تو پھر آپ کے لیے موڈی گورنمنٹ کبھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں نے ہر شہر میں میں نے تو ہر شہر دیکھ لیا ہے دلی اٹھا کے دیکھ لیا ہے ممبئی دیکھ لیا ہے ایو دیا دیکھ لیا ہے اور بھی بہت زیادہ شہر دیکھ لیا ہے سری نگر دیکھ لیا ہے ہر شہر میں انہوں نے ڈیویلپمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ کا کام منتا ہے پھر سے ان کو جتوا گئے تو آپ کے وہ کنٹری میں اور زیادہ ڈیویلپمنٹ کریں گے تو میں اگر وہاں پہ ہوتی وہ ہوں گا تو پتا نہیں کیا کچھ آپ بڑھ جانا ہوں در صحیح بات ہے بالکل تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی بتانا چینل کو سبسکرائب کرنا ممبئی والوں کے اس لیے خاص طور پر یہ ویڈیو تھی ویڈیو اچھے لگی ہو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کی جب پھر ملتا ہے کون ہی ویڈیو